تصور جتنا بڑا ہوگا وجودی شہادت کی ضرورت اتنی زیادہ ہوگی وجودی شہادت کسے کہتے ہیں یعنی اس تصور کو پیش کرنے کے لیے مجھے جیسا بننا چاہیے ویسا بن جاؤں ویسا بن کے دکھا دوں اور دکھانے کی خواہش میں نہیں بننے کی خواہش میں مطلب اب جیسے حقیقی کامیابی کیا ہے تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ بچوں کو حقیقی کامیابی کا تصور کیسے دوں یہ سوال ہے تو میں اب اس کو دوسری طرح سے اس بات کو پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بچوں سے پوچھا جائے آپ کے بچوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری جو ٹیچر ہیں اگر فرض کیجئے آپ ٹیچر ہیں یا آپ ماں ہیں بچوں سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ خاتون تمہارے خیال میں کس چیز کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کر رہی ہے یہ کیا چیز اچیف کرنا چاہتی ہیں اپنی لائف میں اور ان کے خیال میں تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کے خیال میں who is the most successful person تم گیس کرو کہ ان کے خیال میں اب جیسے کسی سے بھی تعلق سے ہم کہہ سکتے ہیں مطلب آپ جس انسان کو بہت آپ کا کوئی قریبی دوست ہے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے دوست کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کی نظر میں who is the most successful person in the eyes of your best friend تو آپ کچھ guess کریں گے اور وہ guess ایسے ہی ہوا میں نہیں ہوگا آپ کی understanding ہوگی کہ ہاں میرے خیال میں میرے دوست کا کامیاب آدمی اس کی نظر میں فلانہ ہے یہ ہے وجودی شہادت مطلب ہمارے خیال میں اصل کامیابی جو ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں اصل کامیابی بنا لیں اپنی جدوجہد کا مہور اسے بنا لیں اپنے عارضوں کا مرکز اسے بنا لیں اپنے شعور کا کفیل اسے بنا لیں تو یہ ایک ہمارے لیے مستقل ایک کبھی میں ذکر کروں کہ وہاں کیا بات ہے مطلب میں سب سے زیادہ تعریف یعنی آدمی کی absence میں مطلب میں کن لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ وہاں بھئی وہ بڑے لوگ ہیں ان کی بڑی باتیں مطلب میں بڑی گاڑیوں والوں کا ذکر کرتا رہتا ہوں یا میں کس کا ذکر کرتا رہتا ہوں تو وہ اس سے پتا لگ جائے گا کہ یہ فلانے کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کی نظر میں یہی کامیاب آدمی ہوگا اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کی بڑی مثالیں دیتے ہیں تو یہ جیسے اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے بچوں کو ہمارے طلبہ کو حقیقی کامیابی کا تصور ان کے اندر پہنچ جائے گا اور otherwise کیا ہوگا بصورت دیگر وہ بتا دیتا ہوں اگر ہم نے وجودی شہادت پیش نہیں کی تو حقیقی کامیابی کے تصور پر چار نمبر کے سوال کو تو چار میں سے چار نمبر لینا آ جائیں گے جیسے ابھی کیا ہوا توحید کے سوال پر پوری مسلم امہ کو آپ دیجئے توحید بیان کرو کیا ہے تو پانچ نمبر کا سوال ہو تو پانچ کے پانچ نمبر لے لیتے ہیں ویسے تو ابھی ہماری نساب میں یہ دو نمبر کا ہی سوال ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو جگہ دی نہیں ہے تو اگر دو نمبر کا سوال ہے تو دو میں سے دو پوری امت سے آپ سوال کیجئے ایمان کیا ہے وہ بتا دیں گے ایمان کیا ہے یعنی امتحان میں نمبر لانے والے جوابات اور زندگی کو مرتب کرنے والا علم یہ دونوں ایک چیز نہیں ہوتا تو اب جیسے ہمارا مالک کون ہے ہم کس کے بندے ہیں یہ سارے وہ سوالات ہیں جو امتحان میں دینے کے لیے ہم نے سیکھے ہیں مطلب نماز کیوں پڑھتے ہیں ایمان کیا ہے کامیابی کیا ہے تو کامیابی کیا ہے کبھی ایک جواب ایسی آ جائے گا اگر ہم نے وجودی شہادت پیش نہیں کی لیکن اگر ہم نے وجودی شہادت پیش کی وجودی شہادت کیا ہے وہ میں نے بتا دیا یعنی اس تصور کو پیش کرنے کے لیے مجھے کیسا ہونا چاہیے میں وہ بننے کی کوشش میں لگا رہوں